اللہو 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 یہ بارات سے نہیں نکلا ہے براات کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے رہائی پا رہا ہے اس کا ایک نام لیلت البراات کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ پروردگار آج کی شب میں ہزاروں افراد کو آتش جاندن سے نجات دے رہا ہے رہائی عطا کر رہا ہے پھر معصوم فرماتے ہیں آج کی شب کا نام ہے لیلت البرکا برکت کی رات ہے کون ہے کہ جو خدا کی بارگاہ سے برکتوں کو حاصل کریں آج کی شب لیلت الرحمہ رحمت کی رات ہے اور اس کے بعد عجیب جملہ کہ آج کی رات لیلت الوعد یا لیلت السبقہ ہے وعدے کی رات ہے ایگریمنٹ کی رات ہے سبقت لے جانے کی رات ہے کہ آج کی رات جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وعدہ کیا جائے گا تم کے ساتھ وہ پورا کیا جائے گا اور پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ شب پندرہ شابان جو شخص پروردگار کی بارگاہ میں رات کو جاک کر خدا وند عالم کی عبادت کو انجام دیتا ہے پروردگار کی بارگاہ کے اندر جو حاجت لے کر آتا ہے پروردگار پورا کرتا ہے مگر یہ کہ اگر معصیت کی حاجت لے کر آیا ہے پروردگار اس کو پورا نہیں کرے گا اور اس کے بعد پیغمبر ختمی مرتبت کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ دیگر راتوں کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خدا وند عالم کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتا ہے پروردگار مجھے انعیت کر دے پروردگار مجھے عطا کر دے پروردگار میری مغفرت کر دے پروردگار میری حاجتوں کو پورا کر دے لیکن آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر پروردگار عالم اپنے آسمان اور زمین کو سجا کے دعوت دیتا ہے اے بندے تو آجا میری بارگاہ کے اندر جتنا لے جانا چاہتا ہے میری بارگاہ سے لے کر چلا جاؤ کل تک انسان یا اللہ یا اللہ کا نارہ لگاتا ہے آج کی رات وہ ہے جس میں پروردگار یا عبدی یا عبدی کا نارہ لگاتا ہے اے میرے بندے تو میری بارگاہ کے اندر آجائیں میری بارگاہ سے لے کر چلا جاؤ لیلت البرکت لیلت الرحمہ لیلت البراء آج کی شب وہ ہے جس کے بارے میں معصومین کا جملہ ہے کہ یہ وہ شب ہے جس رات میں تقدیر کو معین کیا جاتا ہے بہت ہی مشہور و معروف روایت پیغمبر کی زوجہ حضرت عائشہ ان سے یہ روایت منقول ہے مفاتی الجنان کے اندر بھی درچ ہے کہ پندرہ شابان کی شب آتی ہے ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اپنی ازواج کے اعتباس سے دنوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے پندرہ شابان کی شب وہ تھی کہ جس رات پیغمبر حضرت عائشہ کے یہاں رکھنے والے تھے نیمہ شب جہاں داخل ہوئی رات کا ایک پہر گزر گیا حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ پیغمبر بستر پر موجود نہیں ہے ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ کئی ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کسی اور جوجہ کے پاس گئے ہیں خجرے سے باہن نکلی عجیم منظر دیکھا کہ پیغمبر ایک اپنی مرتبت زمین کے اوپر موجود ہیں سجدے میں سر ہے اپنے جسم کے آزا کو زمین سے لگایا ہوا ہے فریاد کر رہے ہیں اے پروردگار تیری بارگاہ کے اندر وہ آیا ہے جو تیری بارگاہ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے پروردگار تیری بارگاہ کے اندر وہ آیا ہے جو تیری بارگاہ سے عزت و شرافت طلب کرنا چاہتا ہے تیری بارگاہ میں صدر از ہو رہا ہوں اس دعا کے تلاوت بھی انشاءاللہ ہم عامال کے اندر کریں گے جب ام المؤمنین نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ اپنے خجرے کی جانب واپس لوٹ آئیں جب ختمی مرتبہ دوبارہ خجرے کے اندر تشریف لائے پیغمبر جانتے ہیں محسوس کر چکے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے کہا کہ آج کی رات کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں یہ کونسی رات ہے اور پیغمبر نے کہا کہ آج کی رات پروردگار عالم تین چیزوں کو معین کرتا ہے آج کی رات پروردگار عالم تین چیزوں کو معین کرتا ہے آج کی رات وہ رات ہے جس کے اندر پروردگار عالم رزق کی تخصیم کیا کرتا ہے رزق کی پریشانی کے اعتبار سے انسان کیا کیا جتن نہیں کرتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے رس میں اضافہ ہو جائے پروردگار عالم رس میں کشاتگی کر دے آج کی شب کو توفہ لے کر جائیے کہ کل کے دن اور آج کی شب کے اعتبار سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک اہم ترین عمل ہے امام زمانہ کے نام پر صدقہ نکالنا آج بھی شب کو نکالیے گا کل دن کو بھی نکالیے گا جو افراد چاہتے ہیں کہ رس میں اضافہ ہو جائے ان کو ہم یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا عمل انجام دے اسے زمانے کے امام کے خاتمے لکھ دیں کہ مولا یہ آپ کے نام پر لکھ دیا خسن زن رکھتے ہوئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی ادھار نہیں رکھتی